اسلام علیکم دوستوں ایک تیرہ سال کی ننی سی مسلمان لڑکی جس کا نام سبا ہے بچی اسکول سے گھر کو جا رہی تھی راستے میں یہ سور دیکھو اس کا نام روی ہے یہ سور چھوٹی ننی بچی کو کٹنیپ کر کے لے کے گیا اور بکرے کو جیسا چینوں سے باندھ کے رکھتے ہیں ویسا باندھ کے رکھ کے بڑی ہی گھنونی طریقے سے وہ چھوٹی سی بچی سبا کا ریپ کرا تیرہ سال کی چھوٹی سی بچی اسکول کو جانے والی نہ اس کو دنیا معلوم نہ دین معلوم وہ بچی کا ریپ کرا یہ سور روی کونسے کی کارپریٹر کا بھائی ہے کٹے نے اتنا گھنونہ کام کرنے کے بعد بھی اس کو خالی سسپنٹ کیا گیا یہ کیسی گورنمنٹ ہے جو ایک تیرہ سال کی چھوٹی سی ننی بچی کی ریپسٹ کو خالی سسپنٹ کر رہی ہم سب کو سبا کے لیے آواز اٹھانا چاہیے آپ چاہیں ہندو ہو یا مسلمان ہو سبا کے انصاف کے لیے لڑنا میرا اور آپ کا فرض ہے کب تک ہندو مسلمان کرتے رہو گے اور خود کو اور خود کے دیش کو برباد کرتے رہو گے کہاں ہیں وہ لوگ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگاں جو مسلمان کو آتنگواد بتاتے ہیں یہ ریپ کرنے والا مسلمان تھا کیا یہ بچی پر ظلم کرے سوالا کیا مسلمان ہیں کہاں ہیں دا کیرلا اسٹوری بنانے والے یہ دیش کی بیٹی نہیں ہوتی کیا اس کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھارے یہ ریپ کرنے والا روی مسلمان ہے یا ہندو آپ بتائیں مجھے ابھی اگر اس میں کسی مسلمان کا نام رہتا تھا تو ہر کوئی آواز اٹھاتا تھا مسلمان کو بدنام کیا جاتا تھا لیکن یہاں ریپ ایک مسلم لڑکی کا ہوا اور ریپ کرنے والا ہندو تھا کیوں نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو مارنے والا ہو یا کسی کا ریپ کرنے والا ہو کوئی مسلمان یا ہندو کی نظر سے مت دیکھو بہرحال سبا کو انصاف دلانا یہ ہر مسلمان اور ہندو کا فرض ہے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے ہندو مسلمان بولنا بند کرو اگر آپ سبا کو انصاف دلانا چاہے تو کمنٹ میں ہیشٹیک جسٹس فر سبا کمنٹ کرو اور ویڈیو کو خوب شیئر کرو اور میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹویٹر پر میرے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے جاؤ جتنا ہو سکے ری ٹویٹ کرتے جاؤ تاکہ انڈیا کے ہر ایک انسان تک یہ بات پہنچ جائے اور سبا کے انصاف کے لیے لوگ آگے بڑھیں وہ بچی جو ہے واحد سہارا ہے اپنی والدہ کا کیونکہ ان کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہے اور بچی ہی ان کو نہلاتی ان کو کھلاتی ان کو پلاتی ان کے پیمپرز وغیرہ چینج کرتی بچی کی والدہ کافی عرصے سے بیڈ ریڈن ہے بہت تکلیف ہوئی مجھے یہاں آ کے ان کے گھر کے حالات دیکھ کر بچی آس پڑوس میں کہیں جا کے ماں کے لیے کھانا لانا سالن لانا تب جا کے بچی کھاتی اور بچی کی والدہ کھاتی اس دن بھی بچی کھانے کے ہی سلسلے میں گئی تھی جہاں پہ ٹی آرس کا دھرندہ یہ شرمناک اور اس کا بھائی جو ہے یہ شرمناک اور یہ گھنونی حرکت کرا ہے اس کے بعد بچی کو ڈھرایا دھمکایا گیا کہ کسی کو نہیں بولنا میں تو تم کو اور تمہاری والدہ کو مار ڈالتا ہوں جلا دیتا ہوں بچی وہاں سے اکیلی آئی آ کے والدہ سے بیان کری کہ اس کے اوپر کیا بھی تھی اس کے ساتھ کیا کیا گیا اس کے ہاتھ پیر باندھ کر موں میں روئی ڈال کر جو ہے اس کے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی گئی بچی کافی سہنی ہوئی تھی یہی چیز جو ہے اگر کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا گیر قوم کے ساتھ ہوا ہوتا اور ریپیس جو ہے مسلمان ہوتا پورے ہندوستان میں جو ہے ہاہاکار مجھ گیا ہوتا تھا نیشنل چینلز پہ پورے دن یہی خبر چلتی رہتی تھی لیکن یہ ایک مسلمان بچی کے ساتھ ہوا اس لیے کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے کیونکہ اپنی جو مسلمان قوم ہے موردہ قوم ہو گئی ہے اپنی قوم صرف شادی خانوں میں مصروف ہے شاپنگ مالز میں مصروف ہے اپنی قوم جو ہے دین سے دور ہو گئی ہے ہمارے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے قوم کو کچھ خبر نہیں ہے یہی قوم گیر قوم کے لیے جو ہے آواز اٹھاتی ہے ریلیز نکالتی ہے کینڈل مارچ نکالتی ہے لیکن اس بچی کے لیے ایک بھی آواز نہیں ہے جبکہ یہ حادثہ منڈے کو ہوا ہے میرے کو کل رات میں دیر سے پتا چلا اور تب ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں آؤں گی اور بچی کو جو ہے گود لے لوں گی لیکن بچی کے والد نہیں ہے ان کی والدہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میرے سے جو ہو سکے گا میں بچی کو حق دلانے کے لیے پوری کوشش کروں گی اب دوستوں اس ویڈیو کو دیکھیں آواز اوجہ سر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں ایک بات کہی ہے ذرا ایک بار آپ ضرور سنیں مسلمان کیوں پریشان ہے آج دنیا میں بس ایک وجہ ہے جتنا وہ محمد صاحب کے بارے میں نہیں جانتا اتنا اورنجیو کے بارے میں جانتا ہے ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس کے بارے میں جاننا چاہیے حضرت محمد کے بارے میں جو بھی مجھ سے اورنجیو کی تاریخ کیا میں نے اس سے چار پانچ سوال حجرت محبت بے کر لی کتنی بیویاں تھی ان کی چار پانچ تو تھی پانچ سب کے نام بتاؤ نام تو بہیہ نہیں آدھے جو ساتوں آسمان پہ گئے تھے ان ساتوں آسمان کا کیا نام ہے گئے تو تھے ہاں تو اس کا نام بتاؤ ہر آسمان پہ اور کس آسمان پہ کون سا فرشتہ ملا مسلمان سنناٹے میں یہی ہے تو نہیں بتایا یہی اس کی بروادقی وجہ ہے دوستو مجھے آوادوجہ سر کی بات بلکل صحیح لگی ہمیں اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے مگر ہمیں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آج ہم ہر ایک ایک ایکٹر سلیبرٹی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے مسجدیں خالی ہیں اور ہم سکون کی کلاش میں ہیں غریب بھوکا سو رہا ہے اور ہم کاروبار میں برکت نہ ہونے کی ٹینشن لے رہے ہیں مسلمانوں ابھی وقت ہے سمل جاؤ صدر جاؤ خود کو صحیح راستے پر لے آؤ ویڈیو کو دوستوں خوب شیئر کریے اور کمنٹ میں ہیشٹیک جسٹس پر سبا ضرور کمنٹ کریں اور میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کر میری اس پوسٹ کو ری ٹویٹ کریے تاکہ ہر ایک انسان تک یہ بات پہنچے اور سبا کو انصاف ملے